بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد مخترم و کرم حاضرین مجلس بزرگو دوستو اسلامی بھائیو اور پردانشین ماہو بہنو سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں اس مسجد میں عقیدے کی ایک بہت ہی مشہور اہم اور بنیادی کتاب کے پڑھنے اور دین کے اہم مسائل کو سیکھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس درس کو مبارک بنائیں اللہ رب العالمین اپنی رضا مندی کے لئے اسے قبول فرمائیں اور ہم تمام لوگوں کے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائیں اسی طرح ہم شکر گزار ہیں اس مسجد کے ذمہ داران کا جنہوں نے اس جانب توجہ دی اور ہم تمام لوگوں کے لئے دین سیکھنے کا یہ پھلٹ فارم مہیا کیا اللہ رب العالمین ان کی ان خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کے بھی میزان حسنات میں اسے شمار فرمائیں محترم حاضرین آج سے ایک اہم سلسلہ شروع ہو رہا ہے العقیدت الواسطیہ نامی شیخ الاسلام علمہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو کہ عقیدے کی مختصر کتابوں میں بہت ہی عمدہ کتاب مانی جاتی ہے اس لئے اکثر مدارس کے اندر آپ پائیں گے کہ یہ کتاب داخل نصاب ہے صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی طلبہ کو دین سکھائے جاتے ہیں تو وہاں پر اس کتاب کو پڑھنا ضروری قرار دیا جاتا ہے اس سے اس کتاب کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں معلومات فرام کی جائیں کیونکہ ہماری یہ شریعت ہم یہ تعلیم دیتی ہے کہ کسی سے بھی ہم دین کی بات نہیں قبول کر سکتے جس سے ہم دین کی بات قبول کریں گے اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے عقید و منحج کے متعلق معلومات حاصل کریں ابن سیرین رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے انہا ذا العلم دین فانظرو عم من تأخذون دینکم کہ یہ علم جو ہے یہ حقیقت میں دین ہے اس لئے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنا دین کس سے آپ حاصل کر رہے ہیں اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں لَمْ يَكُنُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةِ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْضَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ وَيُؤْخَذُوا حَدِيثُهُمْ وَيُنْضَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعَةِ فَلَا يُؤْخَذُوا حَدِيثُهُمْ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام تابعین عدام شروع شروع میں کسی سے سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے دین کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے متعلق کوئی کچھ بیان کرتا تو بغیر کسی سوال کے قبول کر لیتے جب تک اس امت کے اندر فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے سب کے سب ایک دین پر ایک عقید و منحج پر قائم تھے تو اس طرح سوال نہیں کیا جاتا تتفریق نہیں کی جاتی لیکن جب فتنہ رونما ہوا اور اس فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ہے خوارج نے ماغیوں نے جب انہیں قتل کیا تو اس کے بعد کیا ہوا صحابہ اور تابعین کا منحج بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد سے وہ کہنے لگے آپ نے جو بات نقل کی ہمارے سامنے تو کن سے یہ بات آپ نے سنی ہے پہلے ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کب ہم قبول کریں گے فرماتے دیکھا جاتا کہ جن کی بات نقل کی جاری ہے وہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعات میں سے ہیں اگر اہل سنت میں سے ہوتے ان کی حدیث قبول کر لی جاتی اہل بدعات میں سے ہوتے قبول نہیں کی جاتی تو یہ ہمارا منحج ہے صحابہ اکرام تابعین سے ہم نے یہی سکھا ہے کہ ہم ہر کسی سے دین کی بات قبول نہیں کر سکتے بلکہ اس سے پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ اہل سنت میں سے ہے یا نہیں کہیں اہل بدعات میں سے نہ ہو اور دین کے نام پہ اپنی بدعات ہمیں سکھا کرنا چلے جائیں اس لئے صحابہ اور تابعین کا منحج یہی ہے کہ جس سے ہم دین سیکھ رہے ہوں سب سے پہلے اس کے منحج کے بارے میں جانے اہل سنت میں سے ہیں یا اہل بدعات میں سے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جن کی کتاب ہم آج سے پڑھنا شروع کریں گے ان کے بارے میں بنیادی چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور ان کے عقید و منحج کے بارے میں خصوصا ہمیں معرفت ہونی چاہیے کہ وہ کس دین کے تھے کس عقید و منحج کے تھے ان کا نام ہے جو معروف لوگوں کے درمیان اوہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی نام سے ہر ایک کے نزدیک معروف ہے لیکن یہ جو مشہور نام ان کا ہے یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے ان کا اصلی نام تھا احمد ان کے والد محترم کا نام تھا عبدالحلیم اور ان کے دادا کا نام تھا عبدالسلام ان کے دادا کا نام عبدالسلام اور یہ تینوں کے تینوں احمد اسی طرح ان کے والد محترم عبدالحلیم اور ان کے دادا عبدالسلام تینوں کے تونوں زبردست عالم دین تھے انتہائی بلند پائے کے عالم دین تھے اپنے زمانے کے والد محترم بھی اور ان کے دادا بھی جو ابو البرکات مجد الدین ابن تیمیہ کے نام سے معروف ہے جن کی کتاب ہے المنتقہ جس کی شرح کی ہے علمہ شوقانی رحمہ اللہ نے نائلو الاوتار میں شرح حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے بعض مدارس کے اندر داخل نصاب بھی ہے تو یہ نائلو الاوتار جو ہے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دادا ابو البرکات مجد الدین عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب المنتقہ کی شرح ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک علمی گھرانے کے اندر پروریش پائی ان کی ولادت سن 661 ہجری میں ہے دس ربیع الاول کو دس ربیع الاول سن 661 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ایک علمی گھرانے میں ان کے والد محترم بھی ان کے بھائی بھی ان کے دادا بھی یہ سب کے سب معروف علماء تھے اپنے سمانے کے اور انہوں نے کافی علمی خدمات انجام دی ہیں تو اس طرح ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئی نشونما ہوئی اللہ رب العالمین نے ان کو زبردست ذہن عطا کیا تھا یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ معلوم ہوتا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے ذہن عطا کیا تھا یہ شاز و نادر کسی کو یہ نعمت ملتی ہے چنانچہ تقریباً سترہ سال کی عمر جب ان کی ہوئی اس وقت وہ مناظرے کے میدان پہ آ چکے تھے اور اسی وقت مفتی بن چکے تھے ان کے فتاوے مشہور ہو چکے تھے لوگوں کے درمیان صرف سترہ سال کی عمر تھی اور تقریباً جب بیس سال کی عمر ہوئی تو مسند تدریس پر فائز ہو گئے اور لوگوں کو دین سکھانے لگے بادابتہ اور لوگوں کو اس طرح درس دینے لگے ابھی ان کی عمر تقریباً بیس سال تھی اپنی زندگی میں انہوں نے دین کی خدمت کی اور خصوصی طور پر عقیدے و منحج کی تعلق سے اس زمانے میں جو گمراہیاں تھی ان گمراہیوں کے خلاف ہر طریقے سے جہاد کیا قلمی طور پر بھی زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی انہوں نے جہاد میں شرکت کی تاتاریوں کا فتنہ بہت مشہور فتنہ آپ سب نے سنا ہوگا تو تاتاریوں کے ساتھ بادابتہ جسمانی طور پر بھی جنگ میں شرک رہے لیکن ساتھ میں او قلمی طور پر زبانی طور پر بھی تمام اہلِ بیداد کے خلاف جنگ لڑتے رہے کوئی بھی ایسا گمراہ فرقہ اس زمانے میں نہیں تھا جن کے رد میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو کوئی بھی گمراہ فرقہ ایسا نہیں تھا جن کے رد میں انہوں نے کتاب نہ لکھی ہو ان کی تصنیفات کی تعداد بے شمار ہیں ان کے بعد شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ ہزار سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی لیکن چونکہ اس زمانے میں اہلِ بیداد کا غلبہ تھا ہر طرف اہلِ بیداد کا ہی بولبالا تھا حکومت ان کے ہاتھ میں اور علماء اہلِ بیداد لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے تھے اس لیے ان کی کتابوں کے ساتھ حد درجہ لوگوں نے دشمنی دکھائی اور ان کی کتابوں کو لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس ان کی کوئی کتاب مل جاتی تو ان کو بھی سزا دی جاتی اگر کسی کے پاس شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کوئی کتاب مل جاتی تو انہیں بھی سزا دی جاتی شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اس اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کے پرچار کی وجہ سے ایک دو بار نہیں تقریباً سات مرتبہ جیل جانا پڑا ایک دو مرتبہ نہیں تقریباً سات مرتبہ وہ جیل گئے اور کل ملا کر جیل جانے کی جو مدت ہے اگر اس سے حساب لگایا جائے تو مورخین کہتے ہیں تقریباً پانچ سال نکلتے ہیں تقریباً پانچ سال تک وہ جیل کے اندر گزارے وفات بھی جیل کے اندر ہی ہوئی آخری مرتبہ جب جیل میں گئے تو وہی سے ان کی ناشے مبارک باہر نکلی آخری مرتبہ جب جیل گئے تو اس وقت تلاوتِ قرآن کے تعلق سے آتا ہے حد درجہ عبادت گزارتے خصوصاً تلاوتِ قرآن میں غرق رہتے تھے آخری مرتبہ تقریباً اسی مرتبہ یا اکاسی مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کیا تھا اسی یا اکاسی مرتبہ انہوں نے آخری مرتبہ قرآن ختم کیا تھا اور قرآن کی ہی تلاوت کر رہے تھے آخری آیت اور آخری لفظ جو ان کی زبان سے نکلا اس دنیا میں فی مقعد صدق اند ملیک مختدر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر یہ اعلی درجہ عطا کیا جائے گا اسی آیت کی تلاوت انہوں نے کی اور ان کی وفات ہوئی تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوش خبری سنائی جا رہی ہے کہ آپ کا مقام اللہ رب العالمین نے وہاں رکھا ہے اللہ رب العالمین ایسی وفات ہمیں بھی نصیب فرمائے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی طرح اہلِ بدعات کے خلاف جہاد میں ہر طریقے سے گزار دی ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کسی کو کسی کے وقت میں برکت دے تو کس قدر کوئی خدمت کر سکتا ہے انتہائی تیز ذرفتاری کے ساتھ لکھتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ذہن دیا تھا ایسا محسوس ہوتا کہ جب لکھنا شروع کرتے تو پوری شریعت ان کی نظروں کے سامنے ہوتی قرآن کریم کی تمام آیتیں اور اس موضوع کے متعلق جتنی احادیث ہو سکتے اللہ کے رسول کی ایسا محسوس ہوتا ان کی کتابوں کو پڑھ کر کہ تمام چیزیں ان کی نظروں کے سامنے آ جاتی یہ جو کتاب ہم پڑھنے والے ہیں العقیدہ الواسطیہ یہ کتاب اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ جان لیں کہ العقیدہ الواسطیہ نام کیوں پڑا واسط ایک شہر کا نام ہے یہ کوفہ اور بسرہ کے درمیان عراق کے جنوبی حصے میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے واسط وہاں سے ایک شخص آئے تھے رضی الدین الواسطی کے نام سے شیخ الاسلام کے پاس اور انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ میں خود اس سے فائدہ اٹھاؤں اور میرے گھر والی اس سے فائدہ اٹھائیں تو انہوں نے اعتذار کر لیا اور کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے اس بارے میں کافی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کوئی بھی کتاب آپ لے کر پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے انہوں نے اعتذار کر لیا لیکن وہ اسرار کرتے رہے کہ نہیں آپ ہی مجھے لکھ کر دیں آپ کی تحریر مجھے چاہیے اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے اسرار کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک کتاب منظر عام پر آئی اور بساوقات کوئی کام اللہ رب العالمین اگر اسے باقی رکھنا چاہے تو معمولی چیز سے اس کی شروعات ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین برکت دے تو پوری دنیا کے اندر اسے فیلا دیتا دیکھیں ایک شخص کے لیے اور اس شخص کے گھر والوں کے لیے شیخ علیہ السلام نے یہ خط لکھا تھا گویا کہ ایک کتاب تیار کی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے کونے کونے میں اس کتاب کو پہنچایا تو اللہ رب العالمین جس علم کی حفاظت کرنا چاہے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے چنانچہ عصر کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی اور مہرخی نے بیان کیا ہے کہ مغرب سے پہلے فارغ ہو چکے عصر سے مغرب کے درمیان انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آج بھی اگر بہت لمبا وقفہ ہو تو تقریباً کتنے گھنٹے ہوتے ہیں عصر سے مغرب تک زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے یعنی گویا کہ تین گھنٹے میں انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالیا اور اسی کتاب کو آج مدرسوں میں پورے ایک سال میں پڑھا جاتی ہے اس کے باوجود بھی سال بر پڑھنے کے بعد بہت سارے طلبہ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا علم دیا تھا وقت کے اندر کیا برکت دی تھی ایسا محسوس ہوتا کہ کہیں سے نقل کر رہے ہیں یعنی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں علم دیا تھا کہ لکھتے تھے تو سب کچھ ان کے نظر کے سامنے ہوتی اور لکھتے چلے جاتے لیکن وقت کی حفاظت کے لیے بہت تیز رفتاری کے ساتھ لکھتے تھے ان کی تحریر کو پڑھنا آسان نہیں ہے میں نے فیس بک ٹائم لائن بر ان کی بعض تحریروں کو کبھی نشر کیا ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شیخ الاسلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ لیں کبھی آپ دیکھیں میری ٹائم لائن پر آپ کو ایسا محسوس ہوگا ان کی تحریر دیکھ کر کہ کوئی چونٹی روشنائی کے اندر گر کر باہر نکل گئی ہے اور ورقے پر چلتے ہوئے چلی گئی ہے ایسا محسوس ہوگا ان کی تحریر کو دیکھ کر پڑھنا شبہ ناممکن ان لئے کہ کوئی ماہر ہو جائے ان کی تحریر کے ساتھ تو پھر ان کے لئے پڑھنا آسان ہے بہت کم لوگ اسی وجہ سے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر جو شیخ الاسلام کی تحریر کو آسانی کے ساتھ پڑھ لیں لیکن اللہ رب العالمین جس علم کی حفاظت کرنا چاہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے لئے افراد تیار کر دیتا ہے اس علم کی خدمت کے لئے اللہ رب العالمین اسماع پیدا فرما دیتا ہے اور لوگوں تک وہ علم اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس طرح اور بے شمار انہوں نے کتاب تصریف کی ان کی مشہور کتابوں میں سے درعوت عارض العقل والنقل ایک کتاب ہے اسی طرح التدموریہ ان کی ایک کتاب ہے اختباؤ السراط المستقیم ان کی ایک بہترین کتاب ہے جو خصوصاً یہ عید وغیرہ کے مسئلے میں جو مختلف طرح کی عیدیں منائی جاتی ہے جنہ فلاڈے 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 وغیرہ کے تعلق سے اس مسئلے میں یہ کتاب بہترین ہے ایک کتاب ان کی ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان یہ کرامات کے نام سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لوگ اس بارے میں زبردست کتاب ہے یہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان اسی طرح ان کی کتاب ہے رفع الملام عن الائمت الاعلام جو ائمہ اربعہ کو خصوصی طور پر اور دوسرے ائمہ اکرام کو فقہی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے لعنتان کرتے رہتے ہیں ان کے رد میں یہ زبردست کتاب ہے رفع الملام عن الائمت الاعلام اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح اسی طرح روافض اور شیعوں کے رد میں من حاج السنہ النبویہ زبردست کتاب ہے بلکہ اپنے باپ میں بے نذیر ہیے اسی طرح ان کی کتاب ہے اللہ کے رسول کو اگر کوئی برا بھلا کہے لعنتان کرے گالی دے تو اس کی سزا کیا ہے اس بارے میں اسی طرح بیان و تلبیس الجہمیہ ان کی کتاب ہے اور رد کے نام سے الردو على فلا الردو على الفرا اس طرح رد کے نام سے ان کی بے شمار کتاب ہے یعنی نام لے کر بعض بیدتیوں پر انہوں نے رد کیا ہے جیسے الردو على الوکری اسی طرح الردو على الاخنائی تو اس طرح رد کے اوپر ان کی کافی کتابیں موجود ہیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی طرح علم کی خدمت میں گزار دی اللہ رب العالمین نے ان کے علم کی حفاظت کے لیے افراد اس امت میں پیدا کی اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے ان کے علم کی حفاظت کی اپنی زندگی میں وہ لکھتے رہے لیکن دشمنوں کی طرف سے کوشش کی جاتی رہی کہ ان کا علم دنیا میں نہ فیلے ان کی کتابوں کو غائب کیا گیا لائبریوں سے ہٹایا گیا کسی کے پاس موجود ہوتی سزا دی جاتی کوئی اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا ان کی کتاب اس طرح بہت سارے لوگ ان کی کتابوں سے محروم رہے یہاں تک کہ آپ نے نام سنا ہوگا ہماری ہی ملک عزیز کے شبلی رومانی صاحب کے بارے میں ایک زمانے تک شیخ الاسلام کے خلاف لکھتے رہے جب تک شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ کی کوئی کتاب ان کے ہاتھ نہیں آئی لوگوں سے جو سنتے تھے اہلِ بیدعات سے اسی کو برحق سمجھ کر ان کے خلاف لکھتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام کی کتابیں چھپ کر ہندوستان آئی اور اپنے آنکھوں سے انہوں نے ان کتابوں کو دیکھا بزاتے خود ان کا مطالعہ کیا تو بالکل ان کا نظریہ ان کے تعلق سے بدل گیا بلکہ آخر میں ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ شیخ الاسلام کے سامنے میں سرنڈر کر چکا ہوں اپنے آپ کو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہیں بھی آپ مجھے لے آ سکتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کو بدزن کیا گیا ان کے مطالق لیکن جنہوں نے حقیقت میں بزاتے خود ذریعے جو خصوصا عقیدے کے باب میں منحج کے باب میں خدمت لی ہے شاز و نادر اس امت کے اندر ایسی خدمت کسی نے انجام دی ہے اگر خیر القرون کو چھوڑ دیا جائے پہلی دوسری اور تیسری صدی اس وی کو امام بخار رحمہ اللہ امام مسلم اور ترمیدی نسائی ابن ماجہ کا جو زمانہ ہے تو اس زمانے کے بعد خیر القرون کے بعد شروع کی تین صدیوں کے بعد شاید کہ اس امت میں اتنے بڑے عالم پیدا نہیں ہوئے شاید کہ اس امت میں اتنے بڑے عالم پیدا نہیں ہوئے جو شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے علم ادا کیا تھا ہر فن کے اندر جس فن کو پڑھے ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ یہی ان کا تخصص تھا اور اسی میں اپنی شاید زندگی انہوں نے قربان کر دی ہے اور ان سے بہتر شاید کوئی دوسرا اس موضوع پر نہیں لی سکتا آپ کو ہر کتاب کو پڑھ کر یہی محسوس ہوگا ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ کو یہی محسوس ہوگا تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ان کی کتابوں کے ساتھ اس طرح لوگوں نے سلوک کیا انہی کے بعد چند سالوں کے بعد ابن مری رحمہ اللہ جو ابن تیمی رحمہ اللہ کی وفات کے چند سالوں کے بعد جن کی وفات ہوئی ہے ابھی شیخ الاسلام کی کتابوں کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ ان کی کتابیں کتنی اہم ہیں اور لوگ ان کی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی وفات جب ہو گئی تو ان کے شاگردوں کو خط لکھا ابن مری رحمہ اللہ نے اور انہیں وسیعت کی کہ شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی کتابوں کو آپ لوگ بھونے اور ان کی حفاظت کریں آگے والی نسل تک پہنچائیں حفاظت کر کے ساتھی انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا جو کہ بہت مشہور جملہ ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا واللہ انشاءاللہ لَيُقِيمَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِنَسْرِ هَذَا الْكَلَامِ وَنَشْرِهِ وَتَدْوِينِهِ وَتَفَهُمِهِ وَاسْتِخْرَاجِ مَقَاصِدِهِ وَاسْتِحْسَانِ غَرَائِبِهِ وَعْجَائِبِهِ رِجَالًا هُمْ إِلَى الْآن فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علم کی خدمت کے لئے اللہ رب العالمین یقیناً اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو ان کے علم کی مستقبل میں خدمت کریں گے انہوں نے قسم کھایا تھا اور اللہ کی ذات سے امید کی تھی کہ گرچہ لوگ آج ان کی کتابوں کے ساتھ اس طرح جنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی کتابوں سے محروم کیا جا رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا کریں گے جو ان کے علم کی خدمت کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ رب العالمین نے حقیقت میں ان کے علم کی حفاظت کی چنانچہ ابھی حال ہی میں شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ جن کی وفات سن تیرہ سو بانوے ہجری کو ہے یعنی آج سے کتنے سال پہلے تقریباً پچاس سال پہلے کی بات ہے وفات ہوئی ہے ان کی شیخ عبد الرحمن بن قاسم انہوں نے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو دنیا کی لائبریو سے جمع کرنا شروع کیا جو مخطوطات موجود تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا اور سہیتیس جلدوں میں مجموع الفتاوہ کے نام سے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو منظر عام پر لائیا سہیتیس جلدوں میں ان کی تمام کتابوں کو جو انہیں مل سکیں جمع کر کے مجموع الفتاوہ کا نام دیا اور مجموع الفتاوہ کے نام سے مجموعے کونوں نے منظر عام پر لائیا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مجموع الفتاوہ یہ شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوہ کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی لیکن شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ نے دنیا کی لائبریو سے ان کی کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا اور جمع کرنے کے بعد جیسے ابھی جن کتابوں کا آپ کے سامنے نام ذکر کیا گیا رفع الملام آنیلہ عمت العالم جیسے کتاب ان کی ہے الانتصار ان کی کتاب ہے جو دوسری کتاب ہے ان کتابوں کو انہوں نے کیا کیا جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنی طرف سے اس کا نام رکھا مجموع الفتاوہ مجموع الفتاوہ لے شیخ علیہ السلام ابن تیمی رحمہ اللہ تو اسی نام سے یہ کتاب معروف ہے سعیتی زلدوں میں جمع ہے اللہ کے فضل سے اس کے بعد ایک عظیم کام ہوا ہے ابھی حال ہی میں چند سال پہلے شیخ عدیر شمس رحمہ اللہ جو ہمارے ملک کے عزیز کے تھے غالباً آپ لوگ نام سے واقف ہوں گے اسی ہندوستان کے تھے بہار ان کا گھر تھا جامعہ سلفیہ بنارس کے فارغین میں سے ہیں اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں انہوں نے تعالیم حاصل کی جامعہ اسلام میں مدینہ طیبہ میں اس کے بعد انہوں نے مخطوطات کی دنیا میں علمی خدمت میں لگ گئے اور خصوصاً شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی کتابوں کو دنیا کی لائبریوں سے ڈھونڈ کے نکالا اور ان کو منظر عام پر لانا شروع کیا تحقیق شروع کی اور نوجلدوں میں جامعہ المسائل کے نام سے الحمدللہ یہ مجموعہ چھپ کر آ چکا ہے نوجلدوں میں جامعہ المسائل کے نام سے یہ مجموعہ چھپ کر الحمدللہ یہ منظر عام پر آ چکا ہے شیخ عدیر شمس رحمہ اللہ بہت زیادہ عمر نہیں تھے ان کی اچانک حالی میں ابھی تقریباً ڈیر سال یا دو سال پہلے ان کی وفات بھی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے کئی بار ان سے میری ملاقات رہی ہے میری ایک کتاب پر انہوں نے نظر ثانی کی عربی مفتوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و قواعد کے نام سے میں نے اردو زبان میں تحقیق کیسے کی جاتی ہے اس پر ایک کتاب لکھی تھی شیخ کو دیا تھا تو انہوں نے اس کتاب کو الحمدللہ پورا پڑھا ہے نظر ثانی کے اس کے بعد یہ کتاب چھپی ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے وہ ملکہ عطا کیا تھا کہ شیخ الاسلام کی تحرین کو پڑھ سکیں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ان کی تحرین کو پڑھنا عام لوگوں کی بات چھوڑ دیں جو کبار علماء ہیں نہیں پڑھ پائیں گے کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ دو چار گھنٹے میں کوئی ایک سطرہ پڑھ لے تک بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ پڑھ پائے ہو اب گارنٹیس نہیں کہ سکتے کہ ہم نے صحیح پڑھا ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے ایک کتاب نکالی اور مجھے وہ کتاب حدیعے میں بھی دی شرح حدیث انم العمال بن نیات یہ شیخ الاسلام کی تحریر سے ہی انہوں نے اس کی تحقیق کیا ہے آخر میں ان کی تحریر کو انہوں نے اس کیان کر کے لگا دیا اس کتاب کے اندر دیکھیں ان کی تحریر کو اپنی آنکھوں سے کہ کیسے وہ لکھتے تھے دیکھا ہم نے اس تحریر کو چاہت جوا کہ کوئی اسے کیسے پڑھ سکتا ہے شیخ سے ہم نے مطالبہ کیا کہ شیخ ذرا پڑھ کے آپ دکھائیں ہمیں تو ہمارے سامنے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے پڑھنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کمپیوٹر سے لکھیوی تحریر پڑھ رہے ہو انہیں پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے شیخ الاسلام کی کتابوں کی اس طرح خدمت کی ہے اگر کوئی اس طرح اپنے آپ کو وقف کر دے تو یقینا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا ہے یہ تو علمی میدان میں ان کی بات ہوئی اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی بلند پایا کے تھے ابھی کہا گیا کہ اہلِ بیداد کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی ان کی زندگی میں ان کے جو سب سے بڑے دشمن تھے کٹر دشمن جب وفات ہوئی تو ان کے گھر خود گئے اس سے پہلے کی بات سن لیں لوگوں نے خوشی ظاہر کی ان کے سامنے کہ فلا شخص جو آپ کے دشمن تھے آج ان کی وفات ہو گئی ہے تو بہت زیادہ ڈانٹا فٹکارا اس شخص کو کہ ایک مسلمان کی وفات پر تو مجھے خوش خبریں سنا رہے ہو اس کے بعد خود ان کے گھر گئے اور ان کے بچوں کو کہا کہ اب میں تمہارے لئے تمہارے والد کے مقام پر ہوں جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو جیسے اپنے والد سے تم طلب کرتے تھے بلا جھجک مجھ سے طلب کرنا اور کبھی تمہیں مایوسی نہیں ہوگی تو اس شخصیت کے تھے وہ معذرخی نے لکھتے ہیں کہ طبعی طور پر وہ سخت مزاج تھے ہر ایک کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا ہر کوئی سے محسوس کرتا ہے کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے طبعی طور پر اللہ رب العالمین نے اسی طرح اس کو پیدا کیا ہے کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے تو طبعی طور پر کیا تھے سخت مزاج کے تھے لیکن نفس کے ساتھ جہاد کر کے اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے تھے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے سخت مزاجی کی وجہ سے اسی طرح ایک مرتبہ ان کے ساتھ ان کے ایک سگے بھائی جیل میں تھے جن لوگوں کی وجہ سے جیل میں تھے جن لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے رات کو انہوں نے سنا اپنے بھائی کو کہ اپنے دشمنوں کے لئے بددعا کر رہے ہیں حق ہے اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو ظالم کے خلاف بددعا کر سکتا ہے شیخ علیہ السلام نے جب سنا کہ وہ ان کے خلاف بددعا کر رہے ہیں تو کافی ڈانٹا اپنے بھائی کو کہ نہیں قطعا اس طرح بددعا نہیں کرنی چاہیے تو اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی فاضل اخلاقے تھے بلند بھائی پر فائز تھے تو ہمیں جہاں ان کی زندگی سے علمی طور پر سیکھنا ہے ہر طریقے سے ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے ابھی ہم نے کیا کہا اثر کے بعد ایک شخص کے لئے بیٹھے ہیں کب تک بیٹھے رہے مغرب تک اللہ رب العالمین کے لئے تھا دیکھیں اللہ تعالی نے کیا برکت دی کہ آج یہاں ان کی کتاب ہم وہی کتاب پڑھنے والے ہیں یہ تین گھنٹے تک مسلسل کسی دوسری کے لئے لکھنا معمولی بات ہے آج اس کتاب کو پڑھنے کے لئے آدھا گھنٹہ سے پونے ایک گھنٹہ بیٹھنا پڑے تو ہمیں چھٹ پڑا ہاتھ محسوس ہونے لگتی ہے لیکن دیکھیں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہے ہم تک دین کو پہنچانے کے لئے ان کی عمر کتنی ہے تقریباً سٹھ سٹھ سال کی عمر پائی تھی چھے سو اکسٹھ میں پیدائش ہوئی ہے اور وفات کیب ہوئی ہے وفات ہوئی ہے سات سو اٹھائیس ہجری میں سات سو اٹھائیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بیس ذو القادہ سن سات سو اٹھائیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے تو کل عمر کتنی ہوتی ہے تقریباً سٹھ سٹھ سال سٹھ سٹھ سال میں انہوں نے جہاد بھی کیا جسمانی طور پر جنگ میں شریک رہے جیل کے اندر تقریباً پانچ سال گزر گئے اس کے باوجود کتنی تصنیفات ہیں اس کے باوجود تصنیفات کی تعداد ہزار سے اوپر ہے اور ایسی بات نہیں کہ کوئی مختصر تصنیف ہو چھوٹی موٹی کتابیں لکھی ہو بعض کتابیں ان کی زخیم ہیں دس جلدوں میں دس جلدوں سے اوپر بعض کتابیں ہیں جیسے منحج السنلہ نبویہ بہت زخیم کتاب ہے درعو تعارض العقل والنقل زخیم کتاب ہے یہ تو بعض کتابیں بڑی زخیم کتاب ہے جواب السحیل من بدل دین المسیح زخیم کتاب ہے یہ تو ان کتابوں کو لکھنے کے لیے کوئی حساب لگائے کہ ایک دن میں بندہ کتنا لکھتا ہوگا اور اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے وقت میں برکت جہاں دی تھی ساتھ میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا اس علم کی خدمت کے لیے دین کی خدمت کے لیے تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا درست ملتا ہے کہ اگر ہم حقیقت میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی وقت کی قربانی مال کی قربانی خواہشات نفس کی قربانی تب ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے انہوں نے ان کی خدمات میں جب ہم نے ذکر کیا ان کی تصنیفات کو تو ایک اور اہم چیز ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے ان کی خدمات میں وہ ہے ان کے شاگردوں کا معاملہ انہوں نے جو اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے جنہوں نے خدمات انجام دی دین کی یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے انہوں نے جو مدرسہ تیار کیا جو شاگرد چھوڑے وہ اپنے آپ میں ایک قرآن مدرسہ تھی جیسے ان کے شاگردوں میں کون ہے اللہمہ ابن قیم رحمہ اللہ جن کی اسی طرح خدمات ہے جس طرح شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ اسی طرح ایک چیز اور بتا دوں کہ شیخ الاسلام کی کہہ گاتے ہیں کہ عبارت جو ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے ان کی عبارت کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ طلب علم کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے تو شیخ الاسلام کی عبارت کو سمجھنا اگر چاہتے ہیں آپ تو ابن قیم کا سہارا نہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کے علم کا خلاصہ پیش کر دیا ہے اپنی کتابوں میں اور ابن قیم کی عبارت بڑی آسان ہوتی ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے اسی طرح حافظ زہوی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے امام مزی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے ابن عبدالحادی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے برزالی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے ابن رجب الحمبلی رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے یہ تمام کے تمام جو ان کی زندگی سے واقف ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مدرسہ تھے حافظ زہوی رحمہ اللہ کی کتنی تصنیفات ہیں ان کی تصنیفات کو کوئی شخص اگر پوری زندگی میں پڑھ لے تو بہت بڑی کامیہ بھی شمار کی جائے گی صرف حابی زہبی رحمہ اللہ کی تصریفات کو سیارو عالم نوبلہ زبردہ زخیم کتاب ہے بیس جلدوں سے اوپر اسی طرح تاریخ الاسلام ان کی کتاب بہت زخیم کتاب ہے تدگلت الحفوہ زخیم کتاب ہے یہ سب کن کے شاگرد ہیں ابن تیمی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں تو یہ بھی ان کی خدمات میں شمار کیا جائے گا کہ اپنے پیچھے اس طرح شاگردوں کو انہوں نے تیار کیا ہے اگر شیخ الاسلام کی سیرت کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں عربی میں تو کافی کتابیں ہیں میں اردو میں خصوصاً آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں کچھ کتابوں کو کہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی سیرت کے بارے میں آپ بہترین طریقے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے اس میں ہم بہت زیادہ کچھ کہنے سکتے ان کی سیرت کے بارے میں چند کتابوں کا میں نام ذکر کر رہا ہوں ان کتابوں کی طرف رجوع کریں آپ کو ان کی سیرت کے بارے میں مکمل جانکاری ملے گی ایک کتاب ہے تذکرہ مولا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تذکرہ مولا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بہترین کتاب ہے بلکہ ان کی تمام کتابوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے افضل کتاب یہی ہے تذکرہ جس میں انہوں نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ایک شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کا اور ایک امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کا تو مولا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی کتاب تذکرہ پڑھیں شیخ الاسلام کی زندگی جاننے کے لیے اسی طرح یہ کتاب ہے اقلیات ابن تیمیہ مولا حنیف ندیوی رحمہ اللہ کی جو مشہور عالم دین ہیں اسی طرح غلام رسول مہر کی کتاب ہے سیرت ابن تیمیہ یوسف کوکن عمری کی آج ہی کسی گروپ میں دیکھا اس کتاب کو کسے نے شیئر کیا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی سیرت پر اسی طرح تاریخ دعوت و عظیمت مولا ابو الحسن علی میاں ندوی جن کے منحج کے اوپر کافی کلام ہے شیخ الاسلام کی سیرت کے اوپر انہوں نے تاریخ دعوت و عظیمت کی ایک جلد میں تفصیلاً کلام کیا ہے بحث کیا ہے اور ان کی سیرت کو اجاگر کیا ہے تو یہ کتابیں اردو میں ہیں شیخ الاسلام کی سیرت کو آپ پڑھ سکتے ہیں اردو زبان میں شیخ الاسلام کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں تو انہوں نے ظاہر سے بات ہے عربی میں لکھی تھی حالانکہ ان کو عربی کے علاوہ دوسری زبان بھی آتی تھی عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان ہے نا اس زبان کو جانتے تھے وہ اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ عربی زبان سے بہت قریب تر ہے یہ عبرانی زبان بلکہ انہوں نے لکھا ایک جگہ پہ کہ صرف عربی جاننی کی وجہ سے عبرانی زبان کے بہت سارے جملوں کو میں سمجھ جاتا تھا حالانکہ عبرانی زبان بھی اچھی طرح شیخ الاسلام جانتے تھے اسی طرح لاتینی زبان بھی جانتے تھے شیخ الاسلام میں نے طریقہ رہے ہیں تو ان کی کتابیں جتنی ہیں سب عربی زبان میں ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ان کی کتاب عربی میں پڑھنا آپ لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کافی کتابیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں صرف کتابوسنت.com پر پی ڈی ایف میں پچاس سے زیادہ آپ کو کتابیں مل جائیں گے آپ گوگل میں جائیں اور لکھیں کتابوسنت.com اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمی رحمہ اللہ کی کتابوں کو ڈاؤنلوڈ کر لیں پچاس سے زیادہ کتابیں اردو میں ترجمہ شدہ آپ کو مل جائیں گے اسی ایک بیب سائٹ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کافی کتابیں اردو میں موجود ہیں تو ان کتابوں کو اردو میں پڑھیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس کتاب کو ہم پڑھنا شروع کریں گے کتاب کے بارے میں کتاب کے مصنف کے بارے میں آج کے درس میں ہم نے مختصراً بیان کیا اسی پر ہم اختفاء کرتے ہیں اگلے درس سے بازابتہ ہم کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کا وقفہ رہے گا ہمارا کبھی اگر کچھ ہلکا فلکا موضوع کی مناسبت سے دو چار مینر زیادہ ہو جائیں تو برداشت کریں آپ لوگ انشاءاللہ ہم کوشش سے ہی کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس درس کو ختم کیا جائے اللہ رب العالمین اسی وقت کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہمارے لئے علم کے اس راستے کو آسان کر دے اللہ رب العالمین اپنی رضا مندی کے لئے خلوص کے ساتھ ہمیں یہاں بیٹھنے کی تحفیق اور اپنی رضا مندی کے لئے اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمالے ہمارے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائے آمین تقبل رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد